بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الازحاء یعنی بقرائید کی نماز کی نیت کیسے کریں گے کیا طریقہ ہے پوری تفصیل سے مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا امام ہے تو کیسے کرے گا مقتدی ہے تو کیسے کریں گے اگر عورتیں پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر نیت کا کیا مسئلہ ہوگا جیسا کہ آپ کتاب المسائل میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 472 اور احکام اعتقاف صفحہ نمبر 90 پہ بھی چند باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک نیت کہتے کسے ہیں وہ سمجھ لیجئے القصد بالقلب یہ ہے نیت دل میں کسی کے بارے میں سوچ لینا کچھ ارادہ کر لینا یہ ہے نیت اس کو ایک طریقے سے اور سمجھے گا مثال کے طور پر امام صاحب بقرائید کی نماز پڑھا رہے تھے ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا اور اللہ اکبر کہہ کہ نماز میں شامل ہو گیا ہے نماز پڑھ کے ختم کر دیا نماز ہو جائے گی بالکل نماز ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی اس لیے کہ وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ بقرائید کی نماز امام کے پیچھے پڑھے گا تو بس ارادہ وہی ہے دل میں سوچنا اس کو کہتے ہیں نیت ایک اور فرق سمجھئے گا باری کی ہے جب میں کیونکہ کہاں میں نے تفصیل سے بتاؤں گا ایک ہے نیت کا کہنا ایک ہے نیت کا کرنا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَاتِ عمال کے دار و مدار نیتوں پر ہوتے ہیں یہ ہے نیت کا کرنا بغیر نیت کے کیے نیت کیے بغیر آپ کی عبادت اور آپ کی نماز نہیں ہوگی نیت کے کہے بغیر لیکن ہو جائے گی اگر آپ کہیں گے نہیں ہو جائے گی وہ فرق کیسے دل میں سوچنا یہ ہے نیت کرنا زبان سے کہنا میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہوں سوچنا ایک ہے کہنا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نیت کہنا نیت کا کہنا ضروری نہیں ہے نیت کا کرنا ضروری ہے بغیر نیت کے کہے آپ کی نماز ہو جائے گی بغیر نیت کے کرے آپ کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے نیت کرنا دل کے ارادے کو کہتے ہیں اب ذرا اس کو باریکی کو سمجھے گا اب جو نیت زبان سے ادا کرتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے کیوں بہتر ہے ایک تفصیل گفتگو دلائل اس پر میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ پھر اصل مسائل سے آپ الٹ جائیں گے یہاں میرا مقصد صرف اور صرف مسائل واضح طور پہ کھول کر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے نہ کہ دلائل بیان کر کے الجھانا ہے آپ کو ٹھیک ہے دیکھئے اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں اور مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی نیت کے ساتھ ساتھ امام کی بھی نیت کریں کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں امام کا نام لینا ضروری نہیں فلا امام پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں نام لینا ضروری نہیں دل میں سوچنا کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں جو امام محراب میں کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہے جو امام آگے کھڑا ہے وہ پڑھا رہا ہے اس کی پیچھے پڑھ رہا ہوں بس یہ ضروری ہے دل میں سوچ لینا کہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں میں اور امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدیوں کی بھی نیت کریں اگر مقتدیوں لیکن مرد ہوں عورتیں ہوں تو بھی بات دوسری ہوگی اگر مرد مقتدی ہیں امام صرف نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہے امامتی کی نیت نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں امام کی تو نماز ہو جائے گی مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی جو پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن امامتی کرنے کا جو سواب تھا جو نیکیاں تھی وہ بالکل نہیں ملے گی وہ نیکیاں کیوں کیونکہ نماز پڑھانے کی نیت ہی نہیں تھی لیکن نماز سب کی ہو جائے گی لیکن اگر عورتیں پیچھے ہوں عورتیں بھی اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی بھی نیت کرے اور بہتر یہی ہے کہ مرد بھی ہوں تو مردوں کی بھی نیت کرے تاکہ امامتی کے سواب مل جائے عورتیں ہوں تو پھر عورتوں کی نیت ضروری ہے ورنہ امام کی نماز ہو جائے گی مردوں کی نماز ہو جائے گی عورتوں کی نماز نہیں ہوگی اگر عورتیں ارادہ کر لیتی ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو عورتوں کی نماز صرف امام کی نیت کر لینے سے نہیں ہوگی امام کی نیت پر عورتوں کی نماز موقف ہو جائے گی جب تک امام ان عورتوں کی صرف اتنا نیت کر لے کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھاؤں گا کتنی عورتیں ہیں کون ہیں یہ کچھ ضرورت نہیں میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں بس یہی ہو گئی نیت ہو گئی کافی ہے تو یہ ضروری ہے دل میں سوچنا ارادہ کرنا اب ذرا الفاظ کی طرف آتے ہیں الفاظ کس طرح ارادہ کریں گے اگر عربی میں کرنا چاہیں تو امام صاحب اس طرح نیت کریں گے کہ نویتو ان اصلی رکعت الواجب سلات عید الاضحاء ما ست تکبیرات واجبت خالصتا للہ تعالی بحیث الامام متوجہا الى القابة الشریفة اتنا عربی میں کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے اگر وہ اردو میں کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں یا کسی اور زبان میں بنگلہ جاننے والے ہیں بنگالی میں کر سکتے ہیں کسی بھی اوڑیا جاننے والے ہیں اوڑیا جوان میں کریں کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں نیت کہنا ہے یہ نیت کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں نیت کرنا تو دل کے ارادہ وہ کہتے ہیں اب اردو میں اگر کریں کیسے اس طرح نیت کہیے گا کہ میں امام کی حیثیت سے یا امام بن کر دو رکعت واجب نماز چھ زائد تکبیرات کے ساتھ جو واجب ہیں پڑھا رہا ہوں اللہ کے واسطے میرا روح قابع شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیجئے اور اگر مقتدی ہوں مرد عورت سب کے لیے ہی طریقہ ہے نیت کرنے کا جو عورتوں کے لیے مقتدیوں کے لیے وہ اس طرح کریں گے کہ نویتو ان اصلی رکعت الواجب صلات عید الابحا ما ست تکبیرات واجبت اقتدیتو بہاد الامام یعنی اس امام کی اقتدام ہے اقتدیتو بہاد الامام خالصتا للہ تعالی متوجہا الالکعبت الشریفہ بس اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیجئے گا لیکن اتنا خیال رکھئے گا نماز جو شروع کریے گا امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اس کے بعد یا ان کے ساتھ ساتھ اگر ذرا سے بھی امام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ دیں گے امام صاحب اللہ اکبر کہے نہیں آپ اللہ اکبر کہہ چکے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی امام صاحب کی تو نماز Aud deles گے لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی اس کا خیال ضرور سے ضرور رکھئے گا میں نے نیت کے بارے میں ضروری ضروری مسائل تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے نیت کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ سب دور ہو سکیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیں یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں